دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پر فواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا دشمت نے میلی آنکھ دکھانے کی جررت بھی تو بڑا نقصان اٹھائے گا آج کا دفاعی مظاہرہ دیکھ کر یقین اور مضبوط ہو گیا ہے کہ پاکستان پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا وزیراعظم عمران خان کا جی ٹین سی کی پاک فضائیہ میں شمولیت پر فواج پاکستان کو خراج تحسین کامرہ ائر بیس پر تقریب سے خطاب میں کہا خطے کو غیر متوازن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بالاکورٹ واقعے کا ردعمل دنیا نے دیکھا وزیراعظم نے یقین دلایا کہ ملکی آمدنی بڑھے گی تو دفاع کے ساتھ ساتھ عوام کی فلاہ و بہبود پر خرچ کی جائے گی پاکستانی قوم کی طرف سے آج اپنی آمد فورسز کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے کہ ہمارے پاس ایسی آمد فورسز ہیں جو ہمارے ملک کا دفاع کر سکتی کوئی بھی پاکستان کی طرف اگر دیکھے گا اگریشن کے لیے ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا چالیس سال پہلے ایف سکسٹینز جو پلواما میں کے بعد جب بولا کورٹ پر اٹیک ہوا تو جو پاکستان کا جس طرح کا ریسپونس تھا ایک ساری دنیا میں پیغام گیا کہ ہمارے میں پوری کیپبلیٹی اپنی حفاظت کرنے کی جب انڈکٹ ہوئے تھے ہماری ایف فورس میں تو پاکستان میں ایک بڑی خوشی کی لہر بھاگی کہ ہم اپنے آپ کو دیفینڈ کر سکتے ہیں لیٹس ایرپلین سے ایف فورس کے اندر یہ جو آج ہم نے ڈسپلی دیکھی ہے جی ٹین سی کی یہ ہماری قوم کو اس لیے ہم مبارک دیتے ہیں کہ انفورچنٹلی ایک ایم بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے برے صغیر میں سیکیورٹی ایم بیلنس کو اڈریس کرنے کے لیے یہ ایک آج اللہ کا کرم ہے یہ بہت بری ایدیشن و یہ ہمارے دیفنس